ان کے والی صاحب نے جن بڑے بڑے فنکاروں کو بنایا ان میں وحید مراد، محمد علی، نور جہاں، سلطان راہی سمیت وہ تمام بڑے ہیرو اور ہیروین جنہوں نے سلور سکرین پر کام کیا اور اپنا لوہا منما کے عربوں روپیہ کمایا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان یاسر شامی آپ کی حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان مہنگے ہوٹلوں میں رہنے والی ہوایی جہازوں کے سفر کرنے والی سنگاپور، لنڈن، امریکہ، یورپ، سری لنکا، جنوبی ایشیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کو اس خاتون نے نہ گھوما ہو اور آج یہ ایک چھوٹا سا چائے کا اور کھانوں کا ڈھابا چلانے پر مجبور ہیں یہ اس باپ کی بیٹی ہیں جن کا نام تھا ایم اے رشید جنہوں نے پاکستان فلم انڈرسٹری کو بڑی بڑی موویز دیں جن میں پاٹے خان، آس پاس، موجزہ، تم سلامت رہو، راستے کا پتھر، نصیب، ملن، کاتلوں کے کاتل، ساہب جی، دل میرا دھڑکن تیری اور آنسو بن گئے موتی سمیت بے شمار موویز پاکستانی ناظرین کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیں جس میں بڑے بڑے فنکار کام کرتے تھے ان کے والی صاحب نے جن بڑے بڑے فنکاروں کو بنایا ان میں وحید مراد، محمد علی، نور جہاں، سلطان راہی سمیت وہ تمام بڑے ہیرو اور ہیروین جنہوں نے سلور سکرین پر کام کیا اور اپنا لوہا منما کے عربوں روپیہ کمایا آج ان کے بچے، اولاد، نواسیاں، پوتے، پوتیاں عربوں روپیہ کما رہے ہیں اور انڈسٹری پر راج کر رہے ہیں نصرت فتیلی خان صاحب نے جو اپنی زندگی کی آخری قوالی، میری توبہ، میری توبہ گائی، اس کی پروڈیکشن بھی ان کے والی صاحب نے کی یہ چار سال لنڈن میں رہی، فائف سٹال ہوتیلز میں سپے کرتی رہی، والی صاحب کا جتنا پیسہ تھا جو وہ ان کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے وہ تمام کا تمام پیسہ جو جو ان کے پاس تھا انہوں نے سب کچھ اپنی بیٹی کی بیماری پر لگا دیا لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکی انیس سو بانوے میں رافیہ بی بی کی شادی ہوئی اور ٹھیک آٹھ سال بعد یعنی سن دو ہزار میں آج سے بیس سال پہلے ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اپنی ابنورمل بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے اپنی بیٹی کی محبت میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر ترجیح دے دی کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا باپ نہ ہوتا ان کی نظر میں شاید جو ان کی بیٹی کو وہ عزت دے سکتا اور وہ محبت دے سکتا یہ اروج و زوال کی ایک عجیب داستہ ہے یہ انہی سے پوچھیں گے اور ان کو دونوں ہاتھوں سے میں سلیوٹ کرتا ہوں آج جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں وہ آپ کے والی صاحب کے شاگردوں میں ہوتے ہوں گے جن میں سید نور صاحب بھی ہیں اور بے شمار اس طرح کے ڈائریکٹرز ہیں پروڈیوسر ہیں فلم انڈسٹری کو بڑے نام دیئے وحید مراد نور جہاں نیر سلطانہ ممتاز کیا ان کے بچوں نے بھی آج تک آپ کو آکے پوچھا میرے والد صاحب احمی رشید صاحب تھے انہوں نے بہترین اپنی زندگی میں جتنی فن کی خدمت کر سکتے تھے میرے اببا جی نہیں کی اور میں پراؤڈ ہوں میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک دلیر باپ کی بیٹی ہوں سب سے اہم بات ہے کہ کسی نے کیا فون کرنا تھا یہ کہہ سکتے تھے جی رشید صاحب دوزار گیارہ میں فوت ہو گیا میں تو پتہ نہیں تھا ڈیڈی تو لنڈن فوت ہوا ہے مجھے افسوس ہے میڈیا کے تمام لوگوں کے ندیم انکل آپ بھی سن رہے ہیں جاویشک صاحب آپ بھی سن لیجئے وہ یاد ہے سلمہ آگا کے ساتھ آپ لوگ ہمارے گھر سے امی سے کھچڑی پکوا کے پی سی میں جاتی تھی اور دوسرے یہ رائی انکل یہ جو شیر دل نیازی پکچر بنی تھی آپ لوگ سمنہ آباز سے آپ کے لیے کڑی اور چاول جاتے تھے مکہی کی روٹیاں جاتے تھے آپ کے گھر سے پی سی ہوتیل میں جاتا تھا سلمہ آگا صاحبہ کی والدہ پی سی میں ٹھہری ہوئی تھی مگر میری والدہ بہترین کھانا بناتی تھی یہ سجار گل صاحب یہ سید نور صاحب یہ سب لوگ یہ ریما صاحبہ یہ سب لوگ چکا چاند اور روشنیوں کے گاہ کے معذرت کے ساتھ یہ اروج کے لوگ ہیں اور رشید صاحب کو میں کیا کہنا چاہتی ہوں یہ جتنی آپ کا میڈی ہے آج رشید صاحب زندہ ہوتا ان کی فلم سیٹ پہ ہوتی تو یہ اپنے رول کے لیے ضرور فون کرتے مجھے یہ بتائیں وہ ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا ڈیڈی کی پکچر تھی بیٹے کاتل کی تلاش اس میں ندیم انکل بابرا شریف صاحبہ افضال احمد صاحب جن نے افضال احمد چٹا کہتے تو اتنے بڑے بڑے نام تھے تو صدارتی ایوارڈ بھی ملا کسی حکومت نے بھی آپ پہ دستشفقت نہیں رکھا نہیں جی ماظرہ کے ساتھ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں پی ٹی آئی صاحب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب حمزہ شریف صاحب آسیف زرداری صاحب کوئی بھی یہ صرف اپنے ووٹوں کے لیے اپنی زندگی کے لیے اتنا کام پاکستان کے لیے کیا پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ دی پاکستان کی فلم انڈسٹری اس وقت شاید بولی ووڈ سے بھی بہت اوپر تھی اور آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں ایم اے رشیز صاحب نے سلور سکرین پر ایک مووی بنائی تھی صاحب جی جس کی جو کاس تھی اس میں نرگس جاویش شیخ ندیم صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے سپر سٹارز ہیں انہوں نے کام کیا تھا اور پاکستان کی اس مووی کو بولی ووڈ نے کوپی پیسٹ کیا اور اس میں راجیش خنہ اور گوویندہ نے ایز اے کاسٹ کام کیا تھا اور ایم اے رشیز صاحب کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ایم اے رشیز صاحب قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد پاکستان کے چند عالی تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے قریب ماسٹر ڈگری کر رکھی تھی آپ کو کوئی قلعہ شکوہ نہیں بیٹی کے روپ میں بھی سب کچھ اپنی بیٹی پر نچھاور کر دیا بیوی کے روپ میں طلاق مل گئی ماں کے روپ میں ایک نہایت خوبصورت کردار ادا کر رہی ہیں تب بھی خوبصورت تھی شادی بھی کر سکتے تھے شادی کیوں نہیں کی میری بیٹی کی اور میری محبت اس کی مثال میرے ڈیڈی کہتے تھے سمر بنٹی کی ہیر ہے اور بنٹی اس کا وارشہ ہے یعنی کہ آپ کو ایمیرشید صاحب پیار سے بنٹی کھا تھے میرا والد بنٹی کہتے تھے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے بنٹی کھیں کیونکہ میرے والد کی ساؤن میرے کاندوں میں آتی ہے آج چاہے پلا رہی ہیں لوگوں کو یہ خود کھانے بناتی ہیں اور یہ بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی والدہ جب گھروں سے پکا ہوا کھانا فائٹ سٹار ہوتیلز پی سی میں پروائیڈ کرتی تھی تو آپ کی ہاتھ میں بھی جو ہے وہ ذائقہ ہوگا تو ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں بیس سال سے کام کر رہی ہیں کبھی کسی نے بری نظر سے بھی دیکھا ہوگا اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں مجھے اپنی کمیٹمنٹ کو نبھانا ہے جیسے میں اپنے والد کی کمیٹمنٹ تھی میرے والد نے پچاسی سال کی عمر تک مجھے نبھایا اور آخری سانس تک مجھے نبھایا اسی طرح میری بیٹی میری کمیٹمنٹ ہے آپ بھی تو بڑا بہترین نبھا رہی ہیں الحمدللہ میں نے یہ نبھانا اپنے ماں باپ سے سیکھا میں ایک وفادار باپ کی بیٹی ہوں میں ایک کمیٹمنٹ والے آدمی کی بیٹی ہوں میرا باپ ایک ہیرو ہے اس نے ہمیں حالات کی خرابی میں بھی نہیں چھوڑا اس نے ہمیں بیماری میں بھی نہیں چھوڑا میں نے اس سے سیکھا کہ پیسہ اہم ہوتا ہے پیسے سے اب چیزیں خرید سکتے ہیں پیسے سے اب رشتے نہیں خرید سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ حکومتیں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ شاید ان کی داد رسی اگر کرنا ہوتی تو بہت دیر پہلے ہی کر جاتا کسی کے کان پر جون تک نہیں رنگی وہ تمام لوگ جو ہماری اس ماں اور اپنی بہن کی فریاد سن رہے ہیں اگر کوئی بھی ان کی بیٹی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہے اور ایک عجیب و غریب بیماری سے لڑ رہی ہے جس کو بظاہر دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ڈیزیز ہے اس کو میں نے خود بھی دیکھا اس لیے ہم نے ان کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو اس کو کیمرے پر نہیں لے کر آ رہے اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے ان کی سفید پوشی کا بھرم رہے انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ حق حلال کا رزق کمانے کو ترجی دی کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر ہماری اس ماں کو اور اس عظیم باپ کی بیٹی کو جتنا آپ دینا چاہتے ہیں آپ دل کھول کر دیجئے شاید اس کا سلح آپ کو میں نہ دے سکوں لیکن آخرت میں اس کا ایک بہت بڑا عجر ہے نمبر ہے 0333 846 7032 ایک دفعہ اور دو میں ریپیٹ کرتا چلوں 0333 8467 032 یہ رافیہ رشید صاحبہ کا نمبر ہے اگر کوئی بھی ان سے بات کرنا چاہے یا ان کو کچھ بھی دینا چاہے تو آپ ان سے فریلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اشار کے پردوں میں ہیں ہم جن سے مخاطب وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے ان کی سفید پوشی کا بھی بھرم رکھئے اپنے مہزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہیرت انگیز ٹیلنٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہم ان بوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے ٹیلنٹ اور ہیرت انگیز کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلیٹ فارم مہویا کریں گے اللہ حافظ